سینب کو ہر ایک موڑ پے تر پائے گی دنیا یاد آگے بھائیہ سینب کو ہر ایک موڑ پے تر پائے گی دنیا یاد آگے بھائیہ یاد آگے بھائیہ بادا پکے ہوگا میری قربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتن سادات کو جب آہ میں پیدا دوئی صدقہ اللہمہ صلی اللہمہ محمد کہائی سگرانی ہاں آئے بہت زمانہ ہوا سفر سے بابا نہ آئے بہت زمانہ ہوا کہا اے سگرہ نے ہائے بہت زمانہ ہوا ارے کوئی بتا دے کہاں ہے میرا علیہ سے گئے کوئی بتا دے کہاں ہے میرا علیہ سے گئے کہ اس کو چولا چولائے بہت زمانہ ہوا کہاں اے سگرہ نے ہائے بہت زمانہ ہوا کہاں آئیں گے لینے تجھے عدی اکبر کہاں آئیں گے لینے تجھے عدی اکبر بہت زمانہ ہوا کہاں آئیں گے لینے کہاں آئیں گے لینے نظر میں پیتا ہے اس گئے لینے کہاں آئیں گے لینے آئیں گے لینے وہی پہ بیٹھے ہو میں اپنے پل کے بچائے بہت زمانہ ہوا کہاں اے سگرہ نے ہائے بہت زمانہ ہوا محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کہتی تھی یہ سگرہ میرے بابا نہیں آئے کہتی تھی یہ سگرہ میرے بابا نہیں آئے بابا نہیں آئے کہتی تھی یہ سگرہ کہتی تھی یہ سگرہ میرے بابا نہیں آئے سب اہل مدینہ کو رولاتی تھی یہ کہہ کہیں سب اہل مدینہ کو رولاتی تھی یہ کہہ کہیں میں رہ گئی تنہا میرے بابا نہیں آئے وعدہ تو کیا تھا تو میں لے جاؤں گا بیٹی نہ جانے ہوا کیا کیا میرے بابا نہیں آئے جب کافل آیا تو کہاں ماں سے لپٹ گئی جب کافل آیا تو کہاں ماں سے لپٹ گئی تکتی تکتی رہی رستا میرے بابا نہیں آئے آئے سگرہ آئے سگرہ آئے سگرہ آئے سگرہ محمد والی محمد صلوات بار بار تعریف کرا رہے تھے بتا رہے تھے میرا پہچان لو اس کا مقصد کیا تھا اس کا حدث کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول تعریف کرا رہے ہیں یہ وہ جو بتا ہے کون نہیں تھا جو جانتا نہیں تھا کہ حسین فاطمہ زہرہ کے لکھتے جگر ہیں حسین علی کے بیٹے ہیں سب جانتے تھے لیکن رسول اسلام اس لیے پہچانوا رہے تھے کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے ہم حسین کو پہچانتے نہیں تھے لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ تعریف بتاتی ہے تو امام حسین جب مدینہ سے چلتے ہیں تعریف بتاتی ہے کہ امام حسین کے بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ صغرہ تھا جس کا نام فاطمہ صغرہ تھا فاطمہ صغرہ وہ بیٹی تھی جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں آئی تھی بار بار چاہتی تھی کہ مجھے کربلا لے جائے لیکن حسین نے کہا بیٹی تمہارے کھٹیت اچھی نہیں ہے تم مدینہ میں رہو ایک مطمہ صغرہ کہتی ہے اے بابا جب علی اکبر جا رہے ہیں تو مجھے مدینہ کیوں وہ جھوڑ کر جا رہے ہیں تعریف بتاتی ہے امام حسین نے جناب صغرہ کو سمجھایا کہا بیٹی میں جناب علی اکبر کو بھیجوں گا اور وہ تمہیں لینے کیلئے آ جائیں گے اتنے جناب علی اکبر کیوں اور بڑے ہو جائیں گے لیکن تاریخ بتاتی ہے جناب سکینہ نے جناب سکینہ جناب سکینہ تو مدینہ سے چلی گئی لیکن جناب سغرہ جناب سغرہ مدینہ میں رہ گئی اور انتظار کر رہی ہیں کہ جناب علی اکبر لینے آئیں گے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سغرہ کو کوئی لینے نہیں آیا ایک مرتبہ جناب سکینہ بار بار پوئی تھی تھی کہ میرے بھائی علی اکبر کی کیا حالت ہے میرے بھائی علی اکبر کی کیا حالت ہے لیکن جب نہ علی اکبر آئے نہ جنابِ علی اصغر آئے اور جنابِ سغرہ پریشان ہو گئی تو جنابِ سغرہ نے کہا ارے میں ایک لیٹر لکھتی ہوں میں ایک خط لکھتی ہوں اور خط لکھنے کے بعد جنابِ سغرہ نے جنابِ سغرہ نے اس خط کو دیا اور ایک قاسد لے کر کے جب میدانِ کربلا میں آتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قاسد کبھی دانی طرح دیکھتا ہے کبھی بائی طرف دیکھتا ہے راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اے شخص تم کون ہو اور کیا دیکھ رہے ہو اس شخص نے کہا ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا ارے میں قاسدِ سغرہ ہوں خط لے کر کے آیا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ جب تم جاؤگے جب جاؤگے تو میرا چھوٹا بھی یہ علی اصغر ارے جب آئے گا تو اس کو اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا ایک مرتبہ اس خط کو لیا اور قبرِ علی اصغر پہ لکھ دیا اور کہا ہے علی اصغر ارے جنابِ شکرہ تمہارا انتظار کر رہی ہے لیکن علی اصغر میدانِ کربلا میں صعبِ ظالموں نے سیرے سے شعبہ کا رشانہ بنا دیا اور ارے جندے ہیں انہوں نے سیرے سے پیار کراری ہمیم سیرے سے پیار کریں انہوں نے انہوں نے اشباہ اسلام علیہ رسول اللہ آمین محمد ابن اللہ براکاتہ السلام على سیدنا و مولانا علی من ابي طالب ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام على الحسن المسمون السلام على الحسین المغلوم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام عليک يا فاقمت السورة بنت حسین الشہین المذبوب عدشانا والمخطول ظلم وعدوانا في كربلا السلام عليک يا فاقمت الأئمة الأطهار ورحمت اللہ وبرکاتہ ها أنا زائرك وقاصد إلى مشہدك ومستجير منك وبأبيك وأجدادك والذين التغذین الابرار المغسومین لتشفعي لي عند الله في غفران جنوبي وستر عيوبي وتقاع فحسناتي وقبول توبتي وغفران خفیئتي وعدعي من النار ودخول الجنة فاني معكم في الدنيا والآخرة على دینكم أموت وعلا دینكم أحيا وابعث ان شاء الله اللہم اسمع هدائي وقبل رجائي يا الله واستجب لي دعائي وَلَا تَجْعَلُوا آخِرَ الْأَهْدِ مِنِي وَلَا تَجْعَلَيَّ وَعَنْ وَالِدَيَّ وَأَهْلِي وَعِيَالِي وَأَوْلَادِي وَإِخْوَانِي وَمَنْ كَانَ مِنِّي بِسَبِيلِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينِ وَلِحُرُمَتِي الْفَاتِحَةِ بسم الله یہ جنب ام ام کلسون کی ہے جنب ام ام کلسون جو امام حسین کی بہن تھی تو پہلے کہتے ہیں یہاں پہ آئیں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا تو پہلے قبر جو تھی نیچے تھی داؤن سائل ابھی قبر نیچے لیکن جگہ تو بہت تھوڑی نانی جگہ ہے لیکن یہ اوپر بنایا ہوا ہے جنب ام کلسون جی سے کہتے ہیں کہ نام اس کا زینب کبرا زینب صغرا تو یہ اصل قبر ان کی یہاں ہے جنب ام کلسون کی ایک دوسری قبر تھی یہاں جو جنب سکینہ کے نام سے چھے تو کہتے ہیں اصل قبر جنب سکینہ کی وہاں چھے زندان شام میں چھے ابھی جہاں جائے چھے نا زندان شام میں تو جائیں گے نہیں کبر نہیں تھی وہاں پہ تو وہاں اصل قبر چھے جنب سکینہ کی ایک قبر یہاں بنائی رہی ایک اکسا تم نے سنا ہوگا کہ کوئی آگا تھا کوئی مولانا تھا اکسا نہیں پڑتے کہ اس کی خواب میں آیا تھا کہ ان کی قبر کے اندر جو ہے نا کچھ پانی آرہا ہے تو جب اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے خاموش رہا کچھ نتی بولا ہو پچھے اس کی ڈیکری خواب میں آیا پچھے دوسری ڈیکری خواب میں آیا تو جب سب نے آپ سے بات کری کہا ہے کہ ہاں ہم نے بھی یہ خواب دیکھا ہے تو کہتے ہیں پھر وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ جو ہے چینج کیا اس کو کبر کو وہاں پر جو بوڈی کو اس کو یہ ایک روایت ہے ایک روایت یہ ملتی ہے تو بہرحال یہاں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو یہاں نشانی تو چھے نا نشانی چھے سبیت ہے تو اس کی احترام کریں گے تو ابھی ہمیں اندر جائے چھے اندر جانے کے بعد زیارت پڑیں گے زیارت جنب قدسوم قربتن اللہ اور زیارت جنب سکینہ اور اگر وقت رہا تو دو وقت نماز پڑی لیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا امک الثوم علیکی التحییت والثناء السلام علیکی یا بنت رسول اللہ السلام علیکی یا بنت نبی اللہ السلام علیکی یا بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام علیکی یا بنت فاطمت و خدیجت السلام علیکی یا بنت وولی اللہ السلام علیکی یا ابت وولی اللہ الحسن والحسن سی abolی جنب سلام علیکی یا شریک نصار بم عبداللہ حسن الشید المضمون السلام علیکی یا عمد وولی اللہ الامام زی ban عبدالن علی ابن الحسین السلام علیکی اللہ ایا طاقة السلام علیک�로 عب spinning و ل granكم وحشرنا في زمرتكم ووردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس ابيكم من يد علی بن ابي طالب صلوات الله عليكم واسأل الله ان يرينا فيكم السرور والفرج وان يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وان لا يسلبنا معرفتكم انه ولي قدير اتقرب الى الله بحفتكم والبراءة من اعدائكم والتسليم الى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما اتا به محمد وبه راض نطلب ذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك ولدار الاخرة يا أمك الثوم اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأن من الشأن اللهم اني اسهلك ان تقتم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك ورحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين سورة مبارفة الفاتح مع الصلوات اللهم صلى الله على محمد وآله أجمعين السلام عليك يا سيدتنا سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا بنت فاطمة الزهر سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد المذلوم بكربل السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد المذلوم والمؤمنين 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 والمؤمن موسیقی 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 بھئی آنگے بھئی آنگے بھئی آنگے بادا پکے ہوگا میری قربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتن سادا تکو جب راہمیں دے گا کوئی صدقہ مادہ ان کے بھئیان